اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیں ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ جب بچے کا ڈائپر فل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے چیک کریں گے کہ بچے کا ڈائپر جو ہے وہ فل ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں ہماری جو یہ والی جگہ ہے نا بچے کی یہ فل ہو چکی ہے اور جو یہ جگہ ہے یہ بھی خالی ہے تو جب تک یہ اس طرح یہ لائنز جو ہے نا یہ دیکھیں یہ لائن ختم ہوتی جاتی ہے یہ جو لائن لگی ہوئی ہے نا اس میں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا کلر یہ دیکھیں گرین تھا اب وہ جو ہے بلو ہوتا گیا ہے اس لئے جب بھی آپ نے بچے کا ڈائپرز چینج کرنا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کیوں بول ہے اس نے تو یہاں پہ جو ہے آپ کا ایزی رہتا ہے چیک کرنا اور آپ جو ہے اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ بچے کو ریشیس تو نہیں ہو رہے اوئے نو نو تنگ نہیں کرنے نہیں نہیں ابھی وہ دودو پیتا ہے اس کو کوئی چیز نہیں دینی اوکے ہاں جی ابھی کوئی چیز نہیں دینی بے بہت چھوٹا ہے میں چھوٹا دودو پیتا میں دودو پیتا ہوں ہاں جی تو ٹھیک ہے آپ نے جب بھی بے بی کے ڈائپرز اوئے پیچھے اوپر نہیں آؤ اوپر نہیں آؤ ٹھیک ہے جب بھی بے بی کے ڈائپرز چینج کرنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے آرام سے بے بی کو تنگ نہیں کرنا ڈائپر چینج کرنا ہے تو اس سائیڈ پہ کروٹ لے کے پھر آپ نے ڈائپر چینج کرنا ہے تو اس سائیڈ پہ کر کے اس لگے ایزی رہی نو 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 یہیس کا دودو شیم نہیں کرتے ہیں بے بی کی تو میں نے کہا چلیں آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہ چھوٹا سا ٹپ دیتے ہیں اور یہاں پہ بچے دیوانے ہوئے کھڑے ہیں